ایک دور ہوا کرتا تھا جب کراچی کی کینٹس ٹیشن پر اس قدر رش ہوتا تھا کہ تل دھڑنے کو جگہ نہیں ملتی تھی ایک ٹرین جاتی تو دوسری آ جاتی لیکن اب یہ قصہ پارینہ بن چکا ہے آج کی کینٹس ٹیشن پر نظر ڈالیں تو ویرانی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں ہر طرف ہاموشی ہی ہاموشی ہے نہ ٹرین کی سیٹی سنائی دیتی ہے اور نہ ہی مسافروں کا رش اور نہ ہی مسافروں کے کلیوں سے بہت آگے دلچسپ مناظر ریلویز کی بدحالی سے جہاں مسافر خوار ہوتے ہیں وہیں کلیوں کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے مومر کلی محمد اشرف ریلویز کی بربادی پر بہت افسردہ ہے جیسے اب بھی حالات میں دیکھ رہا ہوں ایسے زندگی میں حالات میں نے نہیں دیکھے آج کل کے دور میں دو سو رویہ مل جائے تو ہم لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں لیکن دو سو رویہ ملنا ہی میرے لیے ہمارے لیے بہت مشکل ہے محمد اشرف نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں جو ادارہ منافع بخش تھا اب وہ برباد ہو چکا ہے اور کوئی پرسانے حال نہیں بٹو کے دور میں کچھ روزی الحمدللہ ہمیں اچھی ملتی تھی ابھی جو مل رہی ہے بڑی تنگ دستی مل رہی ہے محمد اشرفی کیا دیگر کولی بھی ادارے اور اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے ہوای پر رہا ہے کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے صبح سے بیٹھے ہوئے کوئی گاڑی نہیں آئی ایک گاڑی بھی ٹیم پر نہیں آ رہی ہے ساریاں گاڑیاں لیٹ آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا آئے ابھی روزی کے لیے ایک روپیہ ہی نہیں ملائے ماضی میں جس کینٹ اسٹیشن پر رش ہوا کرتا تھا آج وہاں ٹرینوں کا انتظار کرتے ہیں مسافر بھی ہیں اور انہیں ٹالتا ہوا عملہ بھی لیکن نہیں ہے تو ٹرین جس کا سب کو انتظار ہے ریلوے بہران کا اثر ریلوے ملازمین کے روزگار کے ساتھ ساتھ اسٹیشن پر کام کرنے والے کلیوں کے روزگار پر بھی پڑھ رہا ہے انا مشکور آش نیوز کراچی